نظر پڑ گئے ان پر ابھی تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اببہ نے کھر پہ نہیں لڑکیاں رکھے ہیں کراہ پہ اببہ خدا کی قسم میں تو دیکھی نہیں ہے ابھی تک چلنا اببہ ملکے آتے ہیں انہیں کیا پتا انہیں کسی چیز کی ضرور تو سکر نئے شیفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بے اب اکواس بن کر اپنی اتنی مشکل سے ایجنٹ کو ڈبل کمیشن دیا ہے تب جا کے کراہ پہ چڑھائے اگر تمہاری حرکتوں سے یہ کراہ دار بھاگی نا تو یاد ہٹنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بسی وہ لڑکی جو آئی تھی بات کرنے بڑی شریف ڈگھنی تھی تو شرافت سے رہنا تم رکھ ارے اببہ اگر وہ شریف ہیں تو ہم کون سا بدماشی کرنے جا رہے ہیں ان کے گھر پہ شرافت سے جائیں گے بلیں گے اور آ جائیں گے آخر کوئی مالک مکان ہے کراہ دار سے مننا تو بنتا ہی ہے نا آرام سے رہے مالک مکان کی اولاد مالک مکان ہے مالک مکان ہے تو جو مرضی ہے کرو گے اببہ نا حق تو بنتا ہے ہمارا میں دیتا ہوں حق تجھے مالک مکان کی نسل آرام سے رہنا پلکال کوئی ضرورت نہیں نیچے کسنے کی سمجھ گئے ابھی تو میں ان لڑکیوں کی ماں سے بھی نہیں ملا نا جانے کس مزاج کی عورت ہوں گی ابھی کوئی ضرورت نہیں ابھید اببہ بازی تو لگاتے جاؤ ملیہ، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیوں دل ہی نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں زائر سی بات ہے آپی ہم نے اپنے گھر میں ایک بچپن گزارا تھا ایک تاویل عرصہ اتنی جلدی بھلک ایسے کسی نئے گھر میں ہمارا دل لگے گا بس اللہ کرے کہ ہمارا اس گھر میں دل نہ ہی لگے اور ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں آپی اگر دعاوں سے گھر ملتا ہوتا نا تو میں اپنا گھر کبھی بھی نہ چھوٹ دی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اتنی محنت کروں گی کہ ہم اپنا وہ گھر دوبارہ حاصل ضرور کر لیں گے لیکن اس میں بڑا وقت لگ جائے گا ملیہ وہ ہمارا گھر تھا ہم تینوں بہنیں مل کے اس گھر کو واپس حاصل کریں گے یہ یاد اٹھنا پیس ملیہ مجھے تم صرف وائزہ کے بارے میں بات کرنی تھی تم نے محسوس کیا کہ وہ دن بہ دن چرچڑی ہوتی جا رہی ہے یہ تو نیچرل ہے نا آپی